ملو ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آئیم طالب حسین آپ دیکھ رہے ہیں سائنس لیکچر وز طالب حسین امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے سکس کلاس کی سائنس کا فورت چپٹر جس کا نام ہے انوارومنٹ ان انٹریکشن تو پریویس لیکچر میں ہم نے اس کا پہلا جو لیکچر تھا وہ ہم نے دیا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انوارومنٹ کیا ہوتا ہے اور انوارومنٹ میں سے جو دو قسم کی ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے کہ اے بائیوٹک دوسری ہوتی ہے کہ بائیوٹک اور تو اس میں ہم نے بائیوٹک کو ڈیفائن کیا کہ بائیوٹک کون سے ہوتے ہیں بائیوٹک کے کون سے ٹائپس ہوتے ہیں اور اس میں سے کتنے ام سی کیوز نکل سکتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا آج ہم بنیں گے کہ اے بائیوٹک جو کمپوننٹس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایکو سسٹم ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ایکو سسٹم اس کو کہتے ہیں جو ہماری ارد و گرد جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایکو سسٹم کہتے ہیں اب ایکو سسٹم کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے کہ اے بائیوٹک اور دوسری ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے ابائیوٹک اور دوسری ہوتی ہے کہ بائیوٹک اب بائیوٹک کیا ہوتی ہے اور ابائیوٹک کیا ہوتی ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ ابائیوٹک کے ایسی کمپوننٹس ہوتی ہے جو نان لیونگ ٹھنگس ہوتی ہیں مطلب کہ جو نان لیونگ ٹھنگس ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ابائیوٹک کمپوننٹس کہتے ہیں اور بائیوٹک کمپوننٹس اس کو کہتے ہیں کہ اس سے کمپوننٹس مطلب کہ جو لیونگ تنگس ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بائیوٹنگ کمپوننٹس کہتے ہیں بائیوٹنگ کمپوننٹس کون کون سی ہوتی ہیں کہ جو آرگنائزمس ہو گئے پلانس ہو گئے انیملس ہو گئے مطلب کہ جو بھی سیل کی بنی ہوئی چیزیں جو بھی لیونگ تنگس ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بائیوٹنگ کمپوننٹس کہتے ہیں اور یہ بائیوٹنگ کمپوننٹس کسی ہوں کون کونسی جو مطلب کہ نعرلیونگ تنگس ہیں کون کونسی واٹر ہو گیا سوائل ہو گئی ای آر ہو گئی ٹیمپریچر ہو گئی یہ چیزیں کیا ہیں کہ یہ بائیوٹنگ کمپوننٹس ہیں اب ہم نے بائیوٹنگ کمپوننٹس تو دیکھے کہ بائیوٹنگ کمپوننٹس کونسی وہ کس پرڈپینڈنٹ کرتی ہیں مطلب کہ وہ کونسی ایک چیز صرف جسی کو کہیں گے دنائی ہم سمجھے گے کس طریقے سے سمجھے کہ بائیوٹک کمپننٹسس میں سے سب سے پہلے ہم پڑیں گے لائٹ کو slight کیا ہوتی ہے کہ مطلب کہ جوgotیں اب دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں gåre جسے ہم نے دیکھ رہے تھے کہ پیلانٹس میں سے کمپونٹس جو دیکھ رہے تھے کہ پیلانٹس کس طریقے سے فنڈ تیار کرتی ہیں فور وہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیپانڈنٹ ہوتے ہیں کہ انیمولز کون سا فنڈ کھاتے ہیں کس طریقے سے مطلب کہ کس چیز سے تو یہ کیا ہوتی کہ ایک ریسائیکل monumental جو فلو آف جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلو آف انرجی کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں فیلو آف انرجی اب فیلو آف انرجی کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز اپنے لئے استعمال کرتی ہے خادہ تیار کرتی ہے فوڈ تیار کرتی ہے پھر اس فوڈ کو دوسری چیز مطلب کہ استعمال کرتی ہے پھر اس چیز کو مطلب کہ دوسری چیز فیستعمال کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ فیلو آف انرجی کہتے ہیں فارک زمپل میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو دیکھیں جو لائٹ کے مطلب کے لائٹ کیا ہوتی ہے کہ ایک روشنی ہوتی ہے لائٹ کیا ہوتی ہے ایک روشنی ہوتی ہے جو سن سے آتی ہے جہاں پہ سن سے آنے کے بعد وہ مطلب کے پلانٹس کے پتوں پہ آتی ہے پلانٹس کے پتوں پہ کس کے ثروہ آتی ہے کلورو فائل کے کلورو فائل کیا کرتا ہے کہ وہ ٹریپ کرتا ہے پتوں پہ پھر وہ کیا کرتی ہے کہ پلانٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے اس سے فٹ تیار کرتے ہیں فٹ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے کہ ایک تو روشنی کے ذریعے سے پھر میں آگے وہ بھی ٹائپ صاحب کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ روشنی کے ذریعے یہاں سے کیا ہوا کہ پلانٹس نے اپنے نے اپنے کے لیے کیا بنایا کے فٹ تیار کیا اس کے بعد اس نے کون سا فٹ تیار کیا کہ آکسیجن پلس میں گلوکوز اس کے بعد دیکھیں کہ جو بھی آرگنائزمز ہوتے ہیں جو بھی مطلب کہ آرگنائزمز ہو گئے انیملز ہو گئے یا ہیومنز ہو گئے اس کے بنائی ہوئی چیز کو کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے آکسیجن ہے کہ آکسیجن ہم جو ہیومنز ہیں جو بھی انیملز ہو گئے جو بھی آرگنائزمز ہو گئے ہم کیا کرتے ہیں کہ آکسیجن کے ثروہ ہم سانس لے پاتے ہیں سانس لے پاتے ہیں اگر روشنی نہیں ہوتی اگر یہاں سے لائٹ نہیں ہوتی کیا ہم زندہ رہے پاتے نہیں کیوں دیکھیں کہ جو اگر سب سے زیادہ ہمالی امپارٹنٹ ہے کہ آکسیجن آکسیجن ہے تو ہم ہیں مطلب کے جو بھی اے بائوٹک تینس ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری لیے زیادہ ضروری ہیں جس میں سے تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ فلو آف انرジی ہو رہی ہے اس میں سے انرジی یہاں سے کنوٹ ہو رہی ہے آرگنائزم سے آرگنائزم سے مطلب کہ آرگنائزم سے انیملس نے سانس لی انیملس کو آپ پہ کیا کرتے ہیں کہ انیملس کو دوسرے انیملس کھاتے ہیں ہیومنز بھی انیملس کو کھاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ فلو آف انرجی ہو رہے ہیں فلو آف انرجی کیا ہوتی ہے کہ مطلب کہ ایسے ایک سے دوسری طرف کیا گا ہوئے ٹرانس پاہٹروز کو ہم کیا کہتے ہیں فلو آف انرجی کہتے ہیں یہ تو آپ نے سمجھا کہ لائٹ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ اس کے بعد لائٹ کے بعد یہاں سے ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر اب ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے ٹیمپریچر اب دیکھیں ٹیمپریچر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو مطلب کہ یہاں سے دیکھیں کہ کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ درجہ حرارت گرمی پد گرمی پد کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپریچر کہتے ہیں اب دیکھیں ٹیمپریچر کہیں پہ زیادہ ہوتا ہے کہیں پہ کم ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کسی کسی جگہ پہ کسی کنٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر سفاج ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ لو ہوتا ہے لو ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں لو جیسے ہوتا ہے کہ وہاں برف جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے برف زیادہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ انیملز پہ جو بھی مطلب کہ ہیمنز ہیں جو بھی آرگنائزمز ہیں ان پہ افیکٹ پڑتا ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے اور اس کے بعد کہیں پہ زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پانی بھی کیا ہوجاتا ہے کہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے جیسے واتر ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی مطلب کے انیمز کے لیے آرگنائزم کے لیے پلانٹس کے لیے زیادہ خطر آئے وہاں پانی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی مطلب کے تیمپریچر کا بھی زیادہ افیکٹ ہے کس پہ ہمارے بائیوٹک کمپونٹس پہ مطلب کے لیے یہ بائیوٹنگ تنگس جو بھی ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں کس کے لیے بائیوٹنگ بائیوٹک جو بھی کمپونٹس ہیں ان کے لیے اُس کے بعد دیکھیں جو دیکھیں کاربان ڈای آکس یا ہمے کچھ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کونسا ہے کے اب اے کیا ہوتا ہے ایئر میں اے کس کو کہتے ہیں کہ ایئر ایسی چیزیں جو مکسٹر آپ گیسز کس کو جو مطلب کے اے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مکسٹر آپ گیسز آپ میکسٹر آپ گیسز کون سی گیسز مطلب کہ اس میں زیادہ گیسز پائی جاتی ہے اس لیہ ہم اس کو کیا کہتے مکسٹر کہتے ہیں مکسٹر کس کو کہتے ہیں جو مطلب کہ تین چار پانچ چیزیں جو ڈیفرنٹ چیزیں آپس میں ملی ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں مکسٹر کہتے ہیں مکسٹر آف گیسز اس میں زیادہ مکسٹر ہوتا ہے گیسز کا گیسز کون کونسی ہوتی ہے ایک تو یہاں سے اس کی ہوتی ہے کہ کاربان ڈائی آکسائیڈ پلس میں اس میں آکسی جن بھی ہوتی ہے اب آپ تھوڑا سا مطلب کہ اپنے مائنڈ پر زور لگائیں کہ جو کاربان ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے وہ ہم نے پریوس میں پر آتا کہ جو پلانٹس اپنے لئے فوڈ تیار کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کہ وہ کاربان ڈائی آکسائیڈ کے ثرو اپنے لئے فوڈ تیار کرتے ہیں اور جو آپ سانس لیتے ہیں جو بھی آرگنائزم سانس لیتے ہیں وہ کس کے ثرو لکے لیتے ہیں مطلب کہ وہ آکسیجن سے سانس لے پاتے ہیں آکسیجن کس میں ہوتی ہے ائر میں ہوتی ہے تو اس سے آپ سمجھیں کہ مطلب کہ ائر دونوں کے لئے امپارٹنٹ ہے پلانٹس کے لئے بھی اور انیملز کے لئے بھی ہم آکسیجن لیتے ہیں اور پلانٹس کیا کرتے ہیں کہ کاربان ڈائی آکسائیڈ کو لیتے ہیں رسپائریشن کے پراسز میں تو یہ بھی ہمارے لئے ائر جو ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے اس کے بعد ہے کہ وارٹر اب وارٹر کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ وارٹر تو دیکھیں وارٹر تو زیادہ امپارٹنٹ ہے کیوں امپارٹنٹ ہے کیونکہ اگر وارٹر نہیں ہوتا تو نہ تو یہ پلانٹس ہوتے ہیں نہ تو یہ جو ارگنیزمز ہوتے ہیں انیملز ہوتے ہیں یا جو ہومن ہیں وہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتا زیادہ میں زیادہ جو چیز امپارٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ وارٹر ہے وارٹر ہونے کی وجہ سے مطلب کہ پلانٹس زیادہ گروہ کرتے ہیں انیملز وہاں سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہیومنز بھی کیا ہوتے ہیں کہ اس وارٹر کی وجہ سے یہاں سے زندہ رہے پاتے ہیں اب وارٹر کے دو ایکزمپل دیکھیں وارٹر کے مطلف قسم ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ رین فارسٹ ایک کیا ہوتا ہے رین فارسٹ اور دوسرا ہوتا ہے یہاں سے دست اب دیکھیں کہ رین فارسٹ اور دسٹ رین فارسٹ کس کو کہتے ہیں جہاں جس میں اسی جنگلات جہاں بارش ہوتی ہے اور دسٹ کس کو کہتے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی اس کے کیا نقصان اس کے کیا فائدے مند ہیں جہاں رین فارسٹ ہوتی ہے جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہاں زیادہ پلانٹس ہوتے ہیں وہاں زیادہ مطلب کہ گرین وہ ہوتی ہے دیکھیں جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں زیادہ گرین ہوتی ہے پلانٹس ہوتے ہیں وہاں زیادہ انیملز ہوتے ہیں کس کی وجہ سے رین فارسٹ کی وجہ سے مطلب کہ جس جنگلات میں زیادہ رین ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور دسٹ اس میں دیکھیں جہاں بارش ہی نہیں ہوتی وہاں تو مطلب کہ نہ تو پلانٹس ہوتے ہیں نہ تو یہ مطلب کہ انیمالز ہوتے ہیں نہ ہیومنز رہ پاتے ہیں کیوں نہیں رہ پاتے ہیں کیونکہ اتنی ساوق نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں ہوتا مطلب کہ کوئی چیزیں یہاں جو انسانوں کے لئے جو آرگنیزمز کے لئے ہوں وہ وہاں نہیں ہوتی اب دیکھیں اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جہاں بارش نہیں ہوتی تو وہاں پہ جو مطلب کہ چیزیں رہتی ہیں وہ ان میں جو فیوچرز ہو جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے کس طریقے سے ایکسچین ہو جاتا ہے وہاں جو کیملز رہتے ہیں مطلب کہ وہاں جو کیمل ہوتے ہیں انیمالز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لئے وہاں سے وارٹر کو کیا کرتے ہیں کہ سٹور کرتے ہیں اپنے کڈنی میں سٹور کرنے کے بعد وہ چار پانچ دن مطلب کہ زندہ رہ پاتے ہیں بینہ وارٹر کے ویڈاوٹ وارٹر کے وہاں سے رہ پاتے ہیں تو اس کے مطلب کہ یہ زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے وارٹر کا اس کے بعد ہے کہ سوائل اب سوائل کیا ہوتی ہے کہ سوائل کس کو کہتے ہیں سوائل اس کو کہتے ہیں جو مٹی ہوتی ہے مٹی کو ہم کیا کہتے ہیں سوائل کہتے ہیں اب اس کا کیا ایفیکٹ بڑھتا ہے دیکھیں سوائل کا جو زیادہ ہونا مطلب کہ امپارٹن ہونا کس کے لیے کہ پلانٹس کے لیے اگر سوائل ہوگی تو سوائل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بیچ کو پوکتے ہیں جیسے ہم بیچ پوکتے ہیں تو وہ پلانٹس وہاں سے مطلب کے گرو کرتا ہے تو اگر سوائل میں مٹی نہیں ہوتی تو وہ پلانٹس جو ہیں وہ مطلب کے گرو نہیں کر پاتے مطلب کہ وہ زیادہ نہیں ہوتے یہ زیادہ ان کے لیے important ہے دیکھیں سوائل میں کیا ہوتے ہیں کہ بیکٹی رہا ہوتے ہیں بیکٹی رہا اس کو کیا کر دیتے ہیں کہ energy دیتے ہیں گرو کرنے میں اس کو سب سے زیادہ help کرتے ہیں تو یہ زیادہ important ہیں تو بائیو تنگ کونسی ہوتی ہے کہ ایسے جو نا لیں گے ان کا زیادہ مطلب کہ ہم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو بائیوٹک تینگز ہیں اے بائیوٹک تینگز ہیں کہ جو بائیوٹک کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اے بائیوٹک پر اگر اس دنیا میں ہر چیز کا ہونا ہمارے لئے فائدے مند ہے مطلب کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ فائدے میں کے لئے ضرور بنائی ہے ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے ہر چیز کی اپنی عامیتیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مطلب کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ ہر کسی کے لیے فائدے مند ہیں تو یہاں سے ہم لیکٹر کوئن کرتے ہیں انشاءاللہ آگلے لیکٹر میں ہم ایکو سسٹم اور ریلیشنشپ بیٹیو ان در آرگنائزم سے ان چیزوں کا ہم پڑیں گے